جنسی روئیوں کے محققین کے ایک سروے ریپورٹ کے مطابق نائٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ نوجوان اس جنسی فعل کا شکار ہوتے ہیں اور پھر انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کام چھوڑ نہیں پاتے اور اپنے ہاتھوں اپنی طاقت کواں بیٹھتے ہیں مشتزنی چلک مسٹربیشن ہینڈ پریکٹس وغیرہ اس جنسی فعل کو کئی مختلف ناموں سے پکارا اور جانا پہچانا جاتا ہے اس فعل میں فرد جنسی لطف حاصل کرنے کے لیے اپنے پینیس کو ہاتھ یا کسی چیز سے رگڑ کر منی کو خارج کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جنسی فعل کے مزر اثرات یعنی نقصانات اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اور اس کے ہومیوپیتھک علاج پر ایک جائزہ پیش کریں گے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو آئیے لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر اے کے اشرف ہیلتھ ویڈ ہومیوپیتھک میں خوش آمدی ہر نوجوان میں مسٹربیشن کی ابتدا کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے پسا اوقات نوجوان نفسیانی حیجان کی ریلے میں بے اختیار بھیجاتے ہیں اپنے جنسی جذبات کی فراوانی پر کابو نہیں رکھ سکتے اور خود لذکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں عام حالات میں ان سے بڑی عمر کے لڑکے انہیں اس راہ پر ڈال دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ نفسانی حیجان ہی انہیں یہ طریقے سکھا دیتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح جنسی خواہش کے جوش و خروش کو رفع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مشزنی یا جلک بیماری ہے یا عادت اس سلسلے میں محققین یہی کہتے ہیں کہ شروع میں یہ بطور عادت پروان چڑھتی ہے اور بعد میں بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اگر اس کو عادت ہی مان لیا جائے تو ایسی عادت ہے جو مرضیاتی کیفیت سے جنم لیتی ہے یہ ایک ایسی عادت ہوتی ہے جسے چھٹکارہ ممکن نہیں رہتا اکثر ماہرین نفسیات ہینڈ پریکٹس کو جنسی تسکین کا فطری اور نارمل فعل تصور کرتے ہیں لیکن یہی فعل اس وقت مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس پر اختیار نہ رہے اور فرد اس عادت کا غلام بن جائے اکثر شادی شدہ لوگ بھی اس عادت میں مقتلا پائے گئے ہیں اور کئی لوگ تو جمعہ پر مشزنی کو ترجیح دیتے ہیں اگر اس جنسی بدعادت میں مقتلا ہونے کی وجوہات کا ذکر کیا جائے تو مشزنی کی سب سے بڑی وجہ تو جنسی جذبات کی پیدائش ہے کیونکہ جب یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو فطری طور پر شہوت بیدار ہوتی ہے اور اس کی تسکین کیلئے فرد کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے اور سب سے آسان ذریعہ مسٹربیشن ہی ہوتا ہے جو آسانی سے اکیلے میں سرانجام دیا جا سکتا ہے اگر بلوغت کے وقت ہی جمعہ کے مواقع میسر آ جائے یعنی شادی ہو جائے تو پھر جلک کی عادت پروان نہیں چڑتی کئی بچے مسلسل یہ فیل سرانجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں یہ عادت بڑھتی رہتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ساری زندگی کے لیے اس فیل کے عادی ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر ایسے بچے جو اپنے گھرے لیو ماحول سے ناخوش ہوں اور ادم تحفظ کا شکار ہوں وہ اپنی محرومیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے بھی مشتزنی کا سہارا لیتے ہیں بہرحال اس فیل کی چند ایک مزید وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن میں بادی اور سکیل اشیعہ کے بکسرت استعمال سے بھی یہ کبھی عادت سرزد ہوتی ہے غیر اخلاقی فلمیں اور جنسی ناولوں کا مطالعہ بھی اس عادت کا ایک سبب ہے برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے بھی عموماً لڑکے اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں بعض خواتین اپنے خاوندوں سے جنسی تعاون نہیں کرتی جس کی وجہ سے خاوند مجبوراً یہ فیل سرانجام دیتے ہیں آزائے تناسل کی خارش بھی اس فیل کو کرانے کی مرتقب ہوتی ہیں بعض لڑکے کسی منفی یا جارہانہ رویے کے اظہار کے لیے اس عادت کا سہارا لیتے ہیں وغیرہ اس جنسی فیل میں مبتلا نوجوانوں کی ظاہری علامات کا احاطہ کیا جائے تو اس میں عضو تناسل پتلا، عزقی الحص اور کمزور ہو جاتا ہے اس میں انتشار کی اہلیت کمزور پڑ جاتی ہے عضو جڑ سے کمزور نظر آتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے مریض پست حمت، غمگین، پریشان اور اداس رہتا ہے چہرے کی رنگ زرد ہو جاتی ہے، آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں اور مریض ہر وقت اکیلے رہنا پسند کرتا ہے احساس کمتری غالب آ جاتی ہے مریض کسی سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پاتا قوت ارادی میں کمی، کام سے نفرت اور چلچڑا پن غالب آ جاتا ہے مریض امور سردرد اور چکر آنے کی شکایت کرتا ہے مریض کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہیں یورین پاس کرنے کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور کئی بار پشاب میں جلن کی شکایت بھی ہو جاتی ہے مریض عورتوں سے بات کرنے سے گھبر آتا ہے اور وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے میدہ کمزور رہتا ہے مریض آئے دن بدحضمی اور میدے کے عوارس کا شکار رہتا ہے مشدنی کے انسانی جسم پر جسمانی اور نفسیاتی اثرات اور نقصانات کا ذکر کیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک نتائی سامنے آتے ہیں کسرت مشدنی بلا شبہ ایک نوجوان کے جسم اور ذہن کے اکثر عوارس کا سبب بن جاتی ہے بلوغت کے عوائل بارہ تیرہ سال کی عمر میں اگر ہینڈ پریکٹس شروع کر دی جائے تو عضوے تناسل کی افضائش رک جاتی ہے اس کا نظام اسبی ماؤف ہو جاتا ہے اور زکاوت حص کے باعث سورت انزال کا شکار ہو جاتا ہے اس کا بدن کمزور اور ناتوان ہو جاتا ہے آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں اور ان کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں آنکھوں کی پتلیاں بے رونک اور بے نور ہو جاتی ہیں مزید براہ ہینڈ پریکٹس کی کسرت سے ذہنی اور جسمانی طور پر مریض کئی عوارس کا شکار ہو جاتا ہے جسمانی نقصانات اور اثرات میں آنکھوں کی پتلیاں بے رونک اور بے نور ہو جاتی ہیں جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بزن کمزور اور ناتوان ہو جاتا ہے مریض جریان کا شکار ہو جاتا ہے بینائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے میدہ اکثر و بیشتر خراب رہتا ہے چہرے کا رنگ بٹیالہ ہو جاتا ہے اور کیل مہا سے پھیل جاتے ہیں پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہاتھوں پر پسینہ آتا ہے اور یہ سرد رہتے ہیں چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اور پش مردگی تاری رہتی ہے ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کی رگے اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی نشن و ماہ رک جاتی ہے منی پتلی ہو جاتی ہے اور سپرم کمزور ہو جاتے ہیں عضو تناسل کی کمزوری اور ٹیڑے پن کی وجہ سے مباشرت میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے سختی میں کمی واقع ہو جاتی ہے زکاوت حص کے سبب صورت انزال کا آرزہ لاحق ہو جاتا ہے بار بار منی کے کتروں کا اخراج جاری رہتا ہے مریض مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتا خود اعتوادی میں حد درجے کمی واقع ہو جاتی ہے مشزنی سے جو ذہنی اور نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں بیچینی مایوسی اور جھجک تاری ہو جاتی ہے ذہنی کمزوری کی وجہ سے نظام آساب ماہو ہو جاتا ہے خود اعتوادی کی کمی واقع ہو جاتی ہے مریض میں مستقل مزاجی نہیں رہتی مریض نازک مزاج اور چرچڑا ہو جاتا ہے مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے ایسا مریض شادی سے بھاگتا ہے مریض ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اپنا مفہوم ادا کرتا ہے لباس کے معاملے میں لا پرواہ ہو جاتا ہے جسمانی صفائی کا خیال نہیں کرتا اور ہر وقت کسی انجانے خوف سے دوچار رہتا ہے ہاتھوں اور ٹانگوں پر کپ کپی داری رہتی ہے مریض عورتوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے مریض معمولی سا کام بھی سلیکے سے نہیں کر سکتا ایسا مریض کسی کے ساتھ بھی کھل کر بات نہیں کر سکتا شرمیلہ پن حد سے بڑھ جاتا ہے احتیاطی تدابیر میں ضروری ہے کہ فہش فلموں اور جنسی لٹریچر سے اجتناب کیا جائے جنسی خیالات سے بچنے کے لیے اپنے ذہن کو تعمیری کاموں میں مصروف رکھیں خود کو مصروف رکھیں کہ بیکاری بدترین مشغلہ ہے نماز کی پابندی کی جائے اپنے جسم کو صاف ستھر رکھا جائے بادی و سکیل اشیاء کھانے سے گریس کیا جائے طاقتور و مکوی عدویات و مرکبات سے پرہیس کیا جائے ورزش کو معمول بنایا جائے اب آتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف ہومیوپیتھک میں چند ایک عدویات اس بد عادت کو چھوڑانے میں بہت کامیاب اور بے مثال ثابت ہوتی ہیں ان کے کچھ عرصہ استعمال سے مشزنی کے مکروف حیل سے نفرت ہو جاتی ہے اور مریض اس بد عادت کے نشے کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے اگر مریض میں مسٹربیشن کی انکنٹرولڈ ہیبٹ ہو مشزنی کیے بنا وہ نہ رہ سکتا ہو ہر وقت اس کے ذہن میں جنسی خیالات کا غلبہ رہتا ہو تنہائی پسند ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ مشزنی سے لطفندوس ہو سکے مزاج انتہائی چڑھ چڑھا ہو گیا ہو ہینڈ پریکٹس کی کسرہ سے عضوے خاص کمزور ہو گیا ہو اور مشزنی کی بد عادت سے چھٹکارہ پانا ناممکن ہو گیا ہو تو ایسے میں ہومیو میڈیسین اسٹری لیگو کا کچھ عرصہ استعمال اس بد عادت سے نفرت پیدا کر دیتا ہے اسٹری لیگو تھرٹی کے فائیو ڈرافز دو گھوٹ پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ صبح اور شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد ملیں اور تقریباً دو سے تین ہفتے اس کا استعمال جاری رکھیں اور ساتھ ہی بتائی گئیں احتیاطی تدابیر پر بھی ضرور عمل کریں نیکسٹ میڈیسن اسٹریفی سیگریہ اگر شہوت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو ساتھ ہی وہ ڈپریشن کا شکار ہو چیڑ چیڑا پن ہو مریض معمولی تنقید بھی برداش نہ کر سکتا ہو جنسی آزا پر خارش ریتی ہو آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہو اور کم عمری سے مشزنی کی عادت پڑی ہو تو ایسی میں سٹریفی سیگریہ تھرٹی کے فائف ڈرافز دو گھوٹ پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ صبح اور شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد ملیں اور چند دن اس کا استعمال جاری رکھیں یہ دوہ بھی سو فیصد نتائج فراہم کرتی ہے لیکن ضروری ہے کہ ساتھ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں اس کے علاوہ بوفورانہ چائنہ کالی بروم اور ایسیٹ فاز بھی بہترین نتائج فراہم کرتی ہیں علاج کے لیے اگر آپ اپنی علامات کے مطابق اسٹریلیگو یا اسٹریفی سیگریہ کا استعمال شروع کرتے ہیں تو دوران علاج نقص وومی کا تھرٹی کے فائف ڈراپز دو گھوٹ پانی میں ملا کر دن میں ایک بار رات کو سونے سے ذرا پہلے ایک ہفتے تک لیں اس سے آپ کا میدہ بھی درست رہے گا اور طبیعت بھی پرسکون رہے گی مسٹر بیشن کی بری عادت سے چھٹکارہ پانے کے بعد اس سے ہونے والے نقصان کی درستگی یعنی جنسی آزا کو دوبارہ صحت مند بنانے کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں بے مثال علاج موجود ہے اس حوالے سے بھی قیمتی معلومات پر مبنی ایک ویڈیو جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو اپنے اس چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کے ساتھ جڑے رہیے اپنا خیال رکھیے گا شکریہ